اسلام علیکم میرے نام مسیح و رحمان ہے میں پانچی عماد کا کالی بھی لوں آج میں جن مجھے پی لپسی کے نکام ہو کا ملائے وہ بھوک تیلیم کے عدا مٹا دیتی ہے اپنی تقریر کا آگاست کٹنے ہیں پہلے ایک شیر عرص کا مطلسی حصہ رتافق کو مٹا دیتی ہے بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے آؤ اس ماں کی زمانی بھی کوئی بات دنے جو روز اپنے بچوں کو بھوکا ہی بھلا دیتی ہے اپنی عزت کے بھروسے سے رکھی جو مصبوط کھڑی آخر ایک روز اپنا چھوکا لیتی ہے اس کے نامر پہ لگیدان جہی کہہ جانی ہے روپ تیلیم کے عدا مٹا دیتی ہے ستیالی بکار سچوں کی ڈڈٹی ویلیاب میں بھول اپیٹیس مدبور ماں اپنے بچے کو ایڈی سینٹر کے باہر پڑے میں جھولی مٹا جاتی ہے اس سے پوچھا گیا تجھو دیری ممتہ سسائے گی نہیں اس بچے کی سسکیہ تجھو رائے گی نہیں اس بچے کا گروپ سے بلکنا اسے دیکھا نہ گیا اس میں یہ کہنا بچے ہاں بناتا ہے کہ فاق میں ماں کی مہمت کو ملا دیتی ہے روپ تیلیم کے عدا بھٹا دیتی ہے ستیالی بکار آج علائے سے باہر کلتے ہیں ایڈٹی کجنیٹو پرام تابل ہونے دھوڑ تک بیلر سے تھرپار کرنے والے مدبور بچوں کو اصل مسئلہ خلاقیت نہیں محشیت ہے ایک اور اٹھے دو بچوں کے ساتھ چلی بیٹے تکنا جاتی ہے تو اس کا اصل مسئلہ خلاقیت نہیں محشیت ہے جلد چیرہ وان آکے آدھر جاتی بھی اور پورے چیرے میں جھولیا لوگت پڑھ 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 دو گل آٹے کے ایونٹ پیشنے والے کا اصل مسئلہ خلاقیت نہیں محشیت ہے چیرہ بتا رہے ہیں مارا ہے بھوٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں کچھ آکے مر گیا ہے ستیالی بکار دندسی بھوٹ معاشی حالک علیس خلاقیت کی لدھ ہے پہلے 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 آپ تف ہوتا ہے جب پہ کی بھوٹ کو ڈانوکار نہ ہو آنکھوں میں گول جو بھی چیز کو روٹی لگتی ہے اور اور عبادت ہو جاں پہ تف ہوتی ہے جب پہ کی بھوٹ کو ڈانوکار نہ ہو ستیالی بکار ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم اسلاحی نہیں محشی بدھالی کا شکار ہے کیونکہ اتھاکر تو خود محشیت کا شکار ہے ستیالی بکار میرے تمام سے لائکی بھائید آدھر عروی وہ یہی کین رہتا ہے کہ ہم آشی میں ایک لہا اتھاکیت کا شکار ہے تو اس سے ایک سوال کرتے پہ کی جانتے ہوگا وہ جس کا ایک ہی بچہ اور دھوکہ آر میں لکھتے ہو بات والی دانشتوں کیا وہ گھنٹو بھی یہ کیا کرتی